مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بلا سابقہ مثال کے بنانے والا اور خالق ہے جس نے اپنی نشانیوں کو آفاقوں اور نفسوں میں ظاہر کیا ہے بھرپور نعمتوں اور وافر روزیوں پر اس پاک ذات کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ایسی گواہی جس سے میں روز قیامت کامیابی کی امید کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو پاک نسلے ہیں اور شاندار اخلاق کے حامل ہیں اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح سے ان کی اتباہ کرنے والوں پر جب تک کہ رات و دن کا آنا جانا بنا رہے اما بعد اے لوگو میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے نیک کاموں میں سبقت کرو قبل اس کے کہ تم ہمیں سبقت نہ کر سکو اور احسان کرو قبل اس کے کہ تم احسان نہ کر سکو آنے والا کل دلیل و حجت ہے اور آج سبقت کرنے کا وقت ہے اے مومینوں عقل معرفت کی اصل سمجھ کا مادہ علم کا ششمہ اور عدب کا زینہ ہے اس کے ذریعے حقائق واشغاف ہوتے ہیں پوشیدہ چیزیں روشن ہوتی ہیں چیزیں ناپی تولی جاتی ہیں فضیلتیں حاصل کی جاتی ہیں یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اللہ اپنے ان بندوں کو نوازتا ہے جن کی وہ تقریم کرنا چاہتا ہے اور جن کے لئے آخرت میں اچھ انجام کا فیصلہ کر رکھا ہے اللہ نے فرمایا ان میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں اور فرمایا یقیناً اس میں عقل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور فرمایا ان میں صاحبِ عقل و خیرت کے لئے قسم ہے عقل دل کا نور ہے جس طرح سے بینائی آنکھ کا نور ہے جو کہ گھٹی بڑھتی اور آتی جاتی رہتی ہے اس کے ذریعے آدمی چیزوں کی حقیقت اور ان کے درست معانی کا ادراک کرتا ہے صحیح رائے تک پہنچتا ہے بیان کو سمجھتا ہے اور ناشائستہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے چنانچہ وہ درستگی ہدایت اور مدد میں ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کی اصل اس کی عقل ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عقل حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بندے کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عقل مکمل نہ ہو معزز سامعین عقل کی کچھ علامات اور صفات ہیں جو صاحب عقل کی نشاندہ ہی کرتی ہیں صاحب عقل کی پہلی صفت اللہ کے عمروں نہیں کو سمجھنا اس پر ایمان رکھنا اور اس کے رسولوں کی اعتاد کرنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندہ ہو نصیت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اور اللہ تعالی نے احل جہنم کے بارے میں فرمایا اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دو زخیوں میں سے نہ ہوتے اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے عقل آدمی اپنی عقل کو نقل پر مقدم نہیں کرتا اور نہ شریعت کو اپنی رائے کتابے کرتا ہے بندے کا اسلام اس وقت محفظ ہوگا جب وہ خود کو مکمل طور پر کتاب سنت کے حوالے کر دے گا ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا زہری رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی جانب سے رسالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اس کو پہچانا ہے اور ہمارے اوپر اس کو تسلیم کرنا ہے اور ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا جس کے پاس تھوڑی بھی عقل ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی تباہی و بربادی رائے کو وحی پر اور خواہش نفس کو عقل پر مقدم کرنے کے وجہ سے پیدا ہوئی ہے ان کی بات ختم ہوئی عقل مند آدمی اللہ کی بادشاہت اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کی نشانیوں اور قدرت کے دلائل میں تدبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لئے یقینا بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ فیلاتا ہے یقینا یقین رکھنے والی قوم کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالی آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں اور ہواوں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں عقل مند آدمی فوری لذت کو ترجیح نہیں دیتا اور نہ ہی وقتی مزے کو مقدم رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا یقینا بادل کا سایہ اور خواب ہے جو کسی ایک حال پر باقی نہیں چھوڑتی اور نہ ہی تبدیلی سے محفوظ ہے اس میں مطمئن ہو جانا خطرناک ہے اس پر بھروسہ رکھنا دھوکہ ہے اس میں ہمیشہ باقی رہنا محال ہے اور اس پر اعتماد کرنا گمراہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیایوی زندگی کا سامان اور اسے کی رونق ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور فرمایا اور دنیایوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجزلہ والعب کے اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو اقل مند آدمی کے اوصاف میں سے ہے اچھی حیات والا ہونا زیادہ خاموش رہنا خود سے بات شروع نہ کرنا اللہ یا کہ اس سے پوچھا جائے اور جواب نہ دینا اللہ کہ جب چیز یقینی ہو آقل آدمی کسی کی تحقیر نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر اس کا خود کا عیب پوشیدہ ہوتا ہے کیونکہ جس شخص پر اس کا اپنا عیب پوشیدہ ہوگا تو اس پر اوروں کی اچھائیاں مخفی رہیں گی آقل آدمی کو جب علم ہوتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو توازع اکتیار کرتا ہے اور جب کچھ دیکھتا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے اور جب نوازہ جاتا ہے تو شکر کرتا ہے اور جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ جہالت بڑھتی جاتی ہے تو بردباری سے کام لیتا ہے اور جب اس سے مانگا جاتا ہے تو سخاوت کرتا ہے اور جب گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو درجات کو بلند کرنے والا ہے جو تمام حمد و کمال کا مستحق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ ان پر درد و سلام اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے آل و صاحب پر اور احسن طریقہ سے ان کی اتباہ کرنے والوں پر قیامت کے دن تک اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے اطاعت کرو اور اس کے حکم کی تعظیم کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اے مسلمانوں اللہ کے جانب سے عقل بڑی نعمت ہے اور عظیم نوازش ہے جو اس لائق ہے کہ اس پر اللہ کا شکر اور اس کی حمد و سنہ کی جائے اور اللہ سبحانہ کے شکر گزاری میں سے ہے عقل کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جو اس کی صفائی اور پاکی کو گدلہ کرتی ہیں اور اس کی روشنی اور شفافیت کو مات کر دیتی ہیں اور انہی چیزوں میں سے خواہش نفس ہے جو کہ عقل کے منافی اور بھلائی سے رکنے والی ہے اور یہ ایسی مضموم سواری ہے جو انسان کو فتنوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے اور ایسا ناسازگار چاہ رہا ہے جو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیشے پڑھا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا علی بن تعالی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا مجھے تم لوگوں پر دو چیزوں کا خطشہ ہے خواہش نفسی کی پیروی اور لمبی چوڑی آرزو خواہش نفسی کی پیروی حق سے رکتی ہے اور لمبی چوڑی آرزو آخرت کو بلا دیتی ہے اور جان لو کہ اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے اور نہ ہی ہدایت کے راستوں کو دیکھ سپوگے اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جہانوں میں رحمت نازل فرمائی بے شک اللہ اقتعاریف اور مزرگی والا ہے اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جہانوں میں برکت نازل فرمائی بے شک اللہ اقتعاریف ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں غم زدہ لوگوں کی غم کو دور کر پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر قرض داروں کی طرف سے قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کی شفاہ دے اپنی رحمت سے اے حمار رحمین اے اللہ فلسطین میں ہمارے مومن بھائیوں پر رحم کر اے اللہ تو انہیں اپنے حفظ و امان اور اپنے حفاظت و حسان میں لے لے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت کر اور اسے تا قیامت عزت و رفعت اور قوت میں رکھ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن و امان سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اسلاح فرما ہمارے سربراہ اور حکمران کی حق توفیق اور درستگی سے مدد کر اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ سردھوں پر تعینات ہمارے سپائیوں کو درستگی عطا کر اے اللہ تو ان کا معین و نصیر اور موددگار و حامی ہو جا اے اللہ ہم تجھ سے چیزوں میں ثابت قدمی اور رجد و ہدایت میں اختگی مانگتے ہیں اور تیری نعمت پر شکر گزاری کا اور تیری اچھی طرح سے عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں اور ہم تجھ سے صاف دل اور سچی زبان مانگتے ہیں ہم تجھ سے اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جو تُو جانتے ہیں اور اس کے شرط سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو تُو جانتا ہے اور ان گناہوں کی مقفرت طلب کرتے ہیں جنہیں تُو جانتا ہے بیلا شبہ تُو غیب کو خوب جاننے والا ہے ہمارے پروردگار تُو ہم سے قبول فرما تُو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما تُو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے سبحانک رب العزت و سلامنا حضر المرسلین و الحمدللہ رب العالمین